تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میں جاری ہیں دوسرے روز کا کیل ختم ہو گیا ہے امام الحق اور عبداللہ شفیق بھی کسی سے کم نہیں سکور کارٹ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج نسیم شاہ نے زبردست باولنگ کی جب کلالی آؤٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے تو اسی دوران نسیم شاہ نے بین سٹوک اور ہیری بروکس کو آؤٹ کر کے پاکستان کو دو اہم اور بڑی کمیں بھی دلائی اس کے بعد نسیم شاہ نے لیونگسٹن کو بھی آؤٹ کر دیا نسیم شاہ نے بین سٹوک کو کلین بول کیا تھا اور ہیری بروکس کو کیش اوٹ کیا تھا انگلینڈ نے دوسرے دن میں دس وکٹو کے نقصان پر چیس سو ستاون رنز بنائے جواب میں پاکستان کی جانب سے امام الحق اور عبداللہ شفیق نے زبردست اور امدہ بلے بازی دی گئی عبداللہ شفیق نے ایک سو اٹھاون گیندوں پر نواسی رنز بنائے جس میں دس چوکے اور دو چکے شاملتے عبداللہ شفیق کا سٹرائک ریٹ چپن اشارہ تین تیس رہا امام الحق نے ایک سو اٹھالیس گیندوں پر نوے رنز بنائے جس میں تیرہ چوکے اور ایک چکہ شاملتا امام الحق کا سٹرائک ریٹ ساٹھ اشارہ اکاسی رہا یوں پاکستان نے دوسرے روز کے اختتام پر ایک سو اکاسی رنز بنائے ہیں پاکستانی باولنگ کی ناکامی دیکھ کر شونٹیٹ بھی گراؤنڈ میں کود پڑے اور نسیم شاہ کو کچھ ٹپس دی جس کی بدولت نسیم شاہ نے تین وکڑے حاصل کی تو بجی جیتی پاکستان اور انگلینڈ کے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسنے ہوگی اس اپ ڈیٹس کے مطالق اپنے رائے کے اظہار نیچہ کومنٹ سیکشن میں لازمی لگے شکریہ